یہ فرماتے ہیں کہ روزوں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام سے دستخط کروائیے فرماتے ہیں کہ چند آمال چار آمال انجام دیں اور اپنے روزوں کو امام زمانہ سے سند قبولیت حاصل کروائیے وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت ان چار چیزوں کو انجام دیں پہلے چیز کیا ہے؟ پہلے چیز یہ ہے کہ ایک سور فاتحہ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ کر وقت افطار ایک سور فاتحہ حضرت نرجس خاتون کی خدمت میں ہدیہ فرمائیے پھر فرماتے ہیں کہ دوسری چیز افطار کے وقت یہ کرنی ہے کہ ایک سلام امام زمانہ علیہ السلام کو کرنا ہے صرف اتنا بھی اگر کریں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ سلام افطار کے وقت کریں اور اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک سلام امام حسین علیہ السلام کی خدمات میں بس یہ کہہ دیں یہ تین مختصر عمل اور چوتہ فرماتے ہیں کہ دعا سلامتی امام زمانہ فرماتے ہیں ان کاموں کو انجام اگر آپ دیں گے تو آپ کا دل حرم الہی بن جائے گا اور یعنی ہم فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں کو ہمیں انجام دینا چاہیے کہ جس سے ہمارا دل حرم الہی بنے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب پیغمبر اکرم سے پیغمبر اکرم سے یہ بات دریافت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ رمضان المبارک میں سب سے بہترین عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کوئی گناہ بھی نہ کرو اور گناہ کے فکر بھی انجام نہ دو گناہ کے فکر تک نہیں کرو سوچو بھی نہیں گناہ کے مطالب دیکھیں رمضان المبارک میں ہماری یادوں اور سوچوں میں ہر وقت پروردگار عالم رہنا چاہیے حتیٰ کہ کھانے پینے کی فکرات میں بھی نہ ہوں ہمارے کچھ بات جان پہچان والے ایسے ہیں جو اپنے آفیسز میں ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے تک بیٹھ کے افطاری کی باتیں کرتے ہیں تو بہرحال چلے وہ کبھی کبھار یہ چل جاتا ہے اس طرح سے لیکن یہ کہ ہر وقت دماؤں میں دوپہر کے تین بچے کے بعد سے لے کر افطاری کی فکری سر پہ سوار ہو جائے نہیں یہ بہترین عبادات کا مہینہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ اور خاص طور پر امام زوانہ علیہ السلام کی یاد خاص طور پر علماء فرماتے ہیں سہری میں یعنی وقت سہر اور وقت افطار دونوں مواقع پر اپنے زمانے کے امام کو آپ یاد کیجئے اور راتوں میں بھی امام زوانہ سے بھی راز و نیاز و مناجات کے اندر انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو گزارے اور چھٹے امامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام مہدی کے انسار میں شامل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ وہ متقیوں پر ازگار بنیں نیک عمال بجا لائے یہی حقیقت میں منتظر ہے پس اگر وہ قبل اس قیام قائم مر جائے تو اس کا عجر و ثواب اس شخص جتنا ہے جو صاحب الزمہ کے انسار میں شامل ہو کر حضرت کے ہمرکاب ہو کر جہاد کرے یعنی اپنی زندگی میں انسان کو چاہیے تقوی پر ازگاری اور ان چیزوں کو اپنے عمال کو بہتر بنائے غیبت میں یہ کرے گا تو امام کے انسار میں شامل ہو کر جہاد کا اس کو ثواب ملے گا مر بھی گا اور انشاءاللہ جب انتقال کے بعد جب امام ظہور کریں گے اور یہ شخص انتقال کر چکا ہوا تو اس کو دوبارہ بھی اٹھائے جائے گا تو یہ تمام چیزیں انتہائی اہم ہیں